بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے محترم اسحاق دار صاحب جب سے تشریف لائے ہیں لندن سے اپنے کیسز کلیر کرنے کے بعد جب سے وزیر خزانہ بنے ہیں ملک کی اکانومی کی صورتحال ڈالر کی جو صورتحال ہے جو ابھی تک ڈالر ان کی کابو میں نہیں آرہا اوپر ہی اوپر اڑتا جا رہا ہے آسمان کی بلندیوں سے بھی آگے جا چکا ہے آسمان تک رہتا تو بات سمجھ میں آتی بلندیوں سے آگے کی بات چلی جا چکی ہے اور محترم فرما رہے تھے کہ پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر کے احساسے ابھی بھی موجود ہیں کون سی ایسی چیز تم لوگوں نے چھوڑی ہے جو کہ باقی رہ گئی ہو ہر چیز تم لوگ گروی رہ کے گئے ہو اور جو کچھ تم لوگوں نے کمایا وہ لندن منتقل کیا خود کروڑوں عربوں کے فلیٹوں میں رہ رہے ہو اور عوام دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے دو وقت کا کھانا عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے اگر نہیں پتا تو اپنے سیکورٹی گاروں کے سمیت کبھی بازار میں آ کر دیکھیں کبھی پھاٹک پر کھڑے ہو کر دیکھیں ان مزدوروں کو جو بیچارے صبح سے آتے ہیں اور دس بجے تک بارہ بجے تک کھڑے رہتے ہیں اور ان کو کوئی لے جانے والا نہیں پوری کی پوری کنسکشن انڈسٹری ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اور اسی کنسکشن سے بہت سارے لوگوں کے روزگار وابستہ تھے اور تم لوگ کھربوں کی بات کر رہے ہو کھربوں تمہارے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تمہارے میاں صاحب کی اکاؤنٹ میں پڑے ہیں وہ تم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں پاکستان میں تم لوگوں نے چھوڑا ہی کیا ہے اب کون سی نئی چیز پہ تم لوگوں نے نظر رکھی ہوئی ہے جس کو تم لوگوں نے ساتھ منتقل کرنا ہے اور وہ جو گورے ہیں ان کو تو پاکستان اسی نظر سے نظر آتا ہے جو آزادی سے پہلے تھا اگر تم لوگ اچھے ہوتے تو آج ملک میں کوئی چیز پڑی ہوتی آج پاکستان کے عوام کا یہ حال نہ ہوتا آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا اور تم لوگوں نے انتقام کی سیاست اور اپنے مفادات ان چیزوں کو سب سے پہلے جانا اور چوری اور چوری تم لوگوں نے کوئی چھوٹے لیول کی کی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی تم لوگوں نے پولیسیاں ایسی بنائی کہ آج تک عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق جس کے اوپر چوری کے الزامات ہوں کیسیز ہوں اور اس کا ٹرائل چل رہا ہو تو وہ بندہ پاکستان میں سرکاری نوکری کا اہل نہیں ہوتا درجہ چہارم کی چپڑاسی کی نوکری ہے اس کی بھی وہ اہلیت کھو بیٹھتا ہے اور تم لوگ جب چاہو وزیر آزم بن جاؤ اور جب چاہو وزیر خزانہ لگ جاؤ اور جب چاہا واپس چلے گئے اور جب چاہا واپس آ کر لوگوں کو چورن دینا شروع کر دیا اور شرم کرو ڈوم مرک خربوں کے اساسے پاکستان کے پاس ہوتے تو آج یہ نوبت نہ ہوتی آج غریب آدمی رول نہ جاتا آج غریب آدمی کی یہ حالت نہ ہوتی متوسط طبقہ رول گیا ہے آپ لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے انتقامی سیاست شروع کر دی اور اپنے مفادات کو اپنی ترجیحات کو سب سے پہلے رکھا تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کوہرام ملک میں تم لوگوں نے مچا رکھا ہے یہی محنت یہی کوشش تم لوگوں نے عوام کی فلاہ کے لیے عوام کی اصلاح کے لیے عوام کو ڈلیور کرنے میں لگائی ہوتی آج عوام کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور ایک موٹر سائیکل عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے شرم کا شکریہ